اسلام علیکم قائدز ایس کریں اسے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں گائیڈز یہ ہمارے پاس آدھا کلو دودھ ہے اور اس میں ہم 2 سپونڈ کون فلور ڈالیں گے اور اس کو اچھے سی میکس کریں گے تاکہ گھٹھریاں نہ بنیں اور اس کو جب کون فلور کو ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں تو تھنڈے دودھ میں کرتے ہیں اس کو گرم نہیں ہونے دینا جیسے ہی آپ نے کسی پین میں یا کڑاہی میں کچھ بنانا ہے تو اس میں تھنڈے دودھ میں ہی کون فلور کو میکس کرنا ہے ورنہ گھٹھریاں بن جائیں گی اس میں ہم چمچ چلاتے جائیں گے جیسے جیسے یہ بوئل آئے گا اس کو اور یہ دودھ گاڑا ہوتا جائے گا اور ساتھ ہی میں چار سے پانٹ سپون ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے اور اس کو ہلاتے جائیں گے آپ کی مرضی ہے آپ کم یا زیادہ چینی کا یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے تو دیکھئے دوستو ہمارا دودھ جو ہے بہت اچھے سے گاڑا ہو رہا ہے یہ دیکھئے جیسے جیسے یہ تھنڈا ہوئے گا اور مزید یہ گاڑا ہوتا چلا جائے گا ابھی ہم اس کو نکال لیں گے یہ بہت اچھے سے گاڑا ہو گیا ابھی میں نے اس کو الگ سے بول میں ڈال لیا ابھی ہم کریم بیٹ کریں گے تو دیکھئے دوستو یہ ویپنگ کریم ہے چار سے پانٹ سپون آپ کسی بھی کریم کا یوز کر سکتے ہیں گھر والی پیکٹ والی ڈبے والی لیکن یہ میرے پاس جو ہے یہ ہے ویپنگ کریم ابھی ہم اچھے سے کریم کو بیٹ کریں گے تو جو ہم نے گاڑا دوست کر کے رکھا گا اس کو ہم نے پیج میں رکھا ہے تاکہ وہ بہت اچھے سے تھنڈا ہو جائے پھر ہم اسی دوست کو اسی کریم میں ایڈ کریں گے اور یہ آج کی جو ہماری ریسپی ہے بنیلا آرسکرین کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی دیکھیں ہماری جو کریم ہے بہت اچھے سے بیٹ ہو چکی ہے بہت تھک لگ رہی ہے ایسی ہی ہمیں چاہیے تھک کریم ہو جائے تاکہ آئسکرین بھی ہماری بہت اچھے سے بنے جیسے جیسے یہ اچھے تھک ہوئے گی ویسی ہی آئسکرین بہت اچھی جلدی بننے والی ہے بنیلا ایسنس تین سے چار ڈروپ ڈال لیے ابھی اس کو بھی واپس ہم تھوڑا سا بیٹ کریں گے تاکہ یہ اچھے سے میکس ہو جائے تو دیکھیں دوستو ہمارا دودھ بھی بہت اچھے سے ٹھنڈا ہو چکا ہے اور جو ہم نے کریم بھیٹ کی ہے ابھی وہ کریم ہم اسی دودھ میں شامل کر لیں گے تو دیکھیں یہ دودھ اور کریم ہم نے مکس کئی ہے اور اس کو ہم برطن میں ڈالیں گے پھر اس کو فریج میں رکھیں گے تقریباً تین سے چار گھنڈے کے لیے تاکہ یہ بہت اچھے سے جم جائے اس کو اچھے سے ٹیپ کر لیں گے اور اس کو تقریباً ہم تین سے چار گھنڈے کے لیے فریج میں رکھیں گے تو دیکھیں گائیڈز ہمارے تین گھنڈے گھزر چکے ہیں اور ہماری جو آئس کریم ہے وہ بہت اچھے سے ٹیار ہو گئی ہے جم گئی ہے ابھی ہم اس کو نکالتے ہیں تو دیکھیں گائیڈز کیسی خوبصورت ہماری آئس کریم بلکل ٹیار ہے تو دیکھیں گائیڈز آج کی ہماری آئس کریم کی ریسپی جو ہے بلکل ٹیار ہو چکی ہے دیکھیں کیسی خوبصورت لگ رہی ہے آئی نو کہ یہ کھانے میں بھی بہت مزیدار ہے تو آج کی میری ریسپی آپ کو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اینڈ شیئر کیجئے گا اور مجھے فولو کرتے رہیے گا میری ریسپیز کو اوکے اللہ حافظ